ناظرین بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک دفعہ پھر حرزہ سرائی شروع کر دی ہے بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ کل سے پاکستان اوڑی سیکٹر میں بھارتی آرمی کو نشانہ بنا رہی ہے آپ کو اگاہ کر دیں کہ جنرل بپن راوت جو کہ بھارتی آرمی چیپ ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آئندہ کچھ روز پاکستان اور بھارت کے لیے بڑے ہی اہم ہیں کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے یا کچھ ایسا ضرور ہونے والا ہے کہ جس سے پاکستان اور بھارت دبارہ ٹرسل میں چلے جائے جناظرین اگرامی بھارت اور پاکستان دونوں ہی ایلو سی کے اطراف میں کافی ٹینشن بنائے ہوئے ہیں دونوں ہی ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہے ہیں بہرحال پاکستان آرمی نے بھارت کا مو توڑ جواب دیا ہے اور بھارتی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے یہ گولے یہ ماٹر مو بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح پاکستان آرمی نے بھارتیوں کو اڑی سیکٹر سے بھاگنے پر مجبور کیا بتا دیں کہ بھارتیوں نے ایک سو بیس ایم ایم کے ماٹر گولے بھی دنیا کو دکھانا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان اس طرح کے ماٹر بھارتی آرمی کو مار رہا ہے ناظرین اگرامی جب سے بپن راوت نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ آئندہ کچھ روز پاکستان اور بھارت کے لیے بڑے اہم ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی ایک کڑاکے دار بیان آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو مرضی ہو پاکستان آرمی ہما وقت تیار ہے پاکستان آرمی نے دبارہ مومنٹ بھی کرنا شروع کی ہے بارڈر کے طراف میں جس سے یہ ٹینشن مزید بڑھ گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پہلے بھارت نے پاکستان آرمی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جوابی کاروائی میں پاکستان نے ایک سو بیس ایم ایم کے گولے برسائے اور بھارتی اوڑی سیکٹر میں اپنے ٹھیکانے چھوڑ کر بھاگ بھی گئے بتا دیں کہ 31 دسمبر کو جنرل بیپن راوت اپنے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنا نام بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ اور کر کے جائیں لہٰذا ان کا نام تب ہی بنے گا جب یہ پاکستان سے مار کھائیں گے ان کی بڑی زیادہ یہ خواہش ہے کہ پاکستان آرمی دبارہ ان کی دولائی کرے تو ایسا ہو بھی رہا ہے جیسے ہی جنرل بیپن راوت کا بیان آتا ہے ادھر سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بیان آتا ہے دونوں ہی ممالک کی افواج ایک دوسرے پر گولے برسا رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ بہارتیوں کا کافی نقصان ہوا ہے اوڑی سیکٹر میں ان کے بنکر ان کے ٹھیکانے تباہ ہو چکے ہیں اور یہ دنیا کو اب واویلہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان آرمی نے ان کو نشانہ بنایا بہرحال ادھر دوسری طرف بھارت نے ایک اور الزام پاکستان پر لگایا ہے کہ پاکستان لو سی کے اطراف میں شہری عبادی کو نشانہ بنا رہا ہے بھارتی آرمی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے علاقوں میں لٹ جاری کیا ہے کہ سارے کے سارے لوگ علاقہ چھوڑ کر محفوظ مقامات پر چلے جائیں حالانکہ پاکستان آرمی نے کسی قسم کی کوئی شہری عبادی ٹارگٹ ہی نہیں کی اور نہ ہی ہمارا یہ مقصد ہے بھارتی یہ کام کر سکتے ہیں لیکن پاکستان آرمی شہری عبادی کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے اور ایمان بھی بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان سے بھارتیوں میں کافی تفشیش پائی جاتی ہے اور پاکستان کی آرمی نے لو سی کے اطراف میں مومنٹ بھی کرنا شروع کر دی ہے ناظرین اگرامی جنرل بیپن راوت نے خود اپنی پاؤں پر کلاڑی ماری ہے اور اس طرح کا غلط بیان دے کر فوجوں کو ہائپر کیا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بھارتیوں کا آگے پلان کیا ہے کس طرح پاکستان سے مار کھانی ہے یہ بھی ان کے پلان میں شامل ہونا چاہیے